دیکھئے سب تلنگانے میں جو ہے جب سے کوویٹ سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوا ہے کیسس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے ایک طرف تو گورنمنٹ ہسپٹلز میں بیٹس نہیں ہیں آکسیجن سیلنڈرز نہیں مل رہے ہم کو اس کی دوہ جو انجیکشن سے وہ نہیں مل رہے ہیں پھر اچانک بلیک فنگس کے اس میں بھی اضافہ ہو گیا کیسس میں اس کی بھی دوہ نہیں مل رہی ہے دوسری طرف حکومت جو ہے کہ سختی سے لاگ ڈاؤن کا ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بارہا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس خود روٹ پہ آ کر گاڑیوں کو سیس کیا جا رہا ہے ایم مہندر اڈی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہمارے تینوں کمیشنر ایٹ کے کمیشنر سجنار صاحب اور آپ کے انجنی کمار صاحب اور مہش مرلیدر بھگوت اور دوسری ایٹ جو ڈسٹرکٹس ہیں نظام آباد ورنگل خمم تمام پورے تیلنگانے میں پولیس آفیسر روٹ پر آ کر لاگ ڈاؤن کا ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں بعض اوقات تو ایسے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک آٹو والا صفحہ سواری چھوڑ کر دس بج کے تیرہ منٹ کو اس کے آٹو سیس کر دیے اور بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ دس بجے کے بعد میں دو دن پہلے ایک ویجولز آئے میرے پاس کہ کئی پیرنٹس کئی جو وائف این ہزبنڈ شاپنگ کے لیے نکلے تھے ان کو جو ہے ہائیدراباد پبلک اسکول میں گیٹ لگا کے بن کر کے رکھ دیئے ان کو تین بجے تک وہاں کے جو ڈی سی پی انچارج تھے انہوں تو ایک طرف لاگ ڈاؤن کے عمل کے لیے سختی کی جا رہی ہے کئی مرتبہ کئی پیشنٹس کو جو تلسمیہ پیشنٹ ہے خون دینے جا رہے ہیں ان کو بھی پولیس مارا گیا لنگا راؤس پولیس اسٹیشن آصف نگر پولیس اسٹیشن ہمائن نگر سے کئی میڈیا والوں کو روک کر مار کے ان کے گاڑیوں کو سیز کیا گیا حالی میں آپ نے سنا ہوں گا کہ زو مائٹو اور آپ کے سوگی اینڈ ایٹ سٹیٹ کے لڑکوں کو بھی گرفتار کر لیا ان کے گاڑیوں کو سیز کر لیا چالانات ہو گئے ان کے تو ایک طرف پولیس جو ہے اتنی سختی کر رہی ہے ماس میں لگانے والے کو مسجد سے نکل کر نماز پڑھ کے جا رہا ہے انہیں تو اس کو ہزار روپے چالانات کر دی کل رات میں جو واقعہ ہوا کہ اکثر جو ہم سنتے ہیں کہ خانون ہندہ ہوتا ہے خانون کے آنکھ پر پٹی ہوتی ہے تو کل میں نے محسوس کیا ہے کہ خانون ہندہ ہوتا ہے کل رات میں مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ کوئی پرفیون اتر بنانے والا جو کاماٹی پورا پولیس اس کا مکان ہے اس مکان میں جو ہے شادی تخاری ہو رہی ہے دوبے نامی ہے اس کے لڑکی کی شادی ہے اور کوئی ایک آئی پی ایس آفیسر جن کا نام ہے راجیف قریویدی جو بریزنز کے ڈائریکٹر جنرل ہے ان کے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے تو میں حیرت ہو گیا کہ ایسا کیسا لاکڈاؤن میں شادی ہو رہی ہے اور کالر نے مجھے کہا کہ تقریباً ایک ہزار سے زائد آدمی ہے تو میں جب ویڈیو ایزلز مگایا مگا کر دیکھا تو وہاں پر پٹا سے پوٹ رہے ہیں آرکسٹرا چل رہا ہے بینڈ باجہ براتی دولہ برات سے آیا ہے اور لاکڈاؤن میں ہو رہا ہے سبھنگا ناچ ہو رہا ہے حیضر آباد کی پوری پولیس رات بر سوتے رہی اور بڑے حیرت کی بات ہے کہ اس شادی کو اٹنڈ کرنے کے لیے اس اسٹیٹ کے بڑے بڑے منسٹرز ملیس ایمپیس وی وی آئی پیس تقریبا پورا سٹیٹ کا آئی پیس کڈر کل وہاں پر شادی میں تھا آپ کئی ڈی جیز کئی آئی جیز وہاں پر شادی میں تھے اپنے فیملیز کے ساتھ آئے میرے پاس جو ویڈیو ویڈی ایزلز اس میں کوئی بھی یعنی وہاں پر جتنی پولیس چی سیکیورٹی انتظامات کے لیے تقریبا لوگ ماسک نہیں کرنے تقریبا جو وی وی آئی پیس آئی ایس آفیسر آئی پیس آفیسر اس شادی میں آئے یہ لوگ نہ کیونکہ فیملی میمبرز کوئی آپ کے ماسک لگائے نہ خود لگائے تو کل جو ہے ایک ہزار سے وڑکے آدمی کو جمع کرنا یہ کوویڈ پروٹوکال کا خانون توڑنا اور میں نے کل پرام کاما ٹی پورا انسپیکٹر سے لے کر ہر بڑے آفیسر کو فون ملایا واتس اپ پہ ان کو ویڈیوز بیجا میسیجز بیجا ہمارے کمیشنر آف پولیس خاص پاپر انجنی کمار صاحب ہر تھوڑے دن کو ایک آڈیو میسیج ریلیس کرتے ہیں جیسا ہمارے موضی جی اپنے مند کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کمیشنر صاحب بھی اپنے مند کی بات کرتے ہیں اور بڑے نصیت کی بات کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے خانون ایسا سختی کرے گا خانون ایسا سختی کرے گا بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں لیکن کل رات میں جو کمیشنر صاحب نے کچھ ایکشن نہیں لیا آج ہو سکتا کہ میرے دباؤں میں آ کر ایک فائر ایشو ہوگا کہ ہم نے فلانے دوبے فیملی کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ فائر ایشو کیا گیا ہے یہ صرف فائر برفدان میں چلے جائیں گا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا اگر فرص کریے پرانے شہر میں کوئی شادی ہو رہی ہے اگر کوئی باجہ بجا رہا ہے یا رات میں دس بجے کے بعد میں شادی خانے میں کوئی جمع وڑا ہو رہا ہے تو پولیس والے جا کے شادی خانے میں سے دولے کو اریسٹ کر کے لاکر پولیس اسٹیشن میں بٹھا دیتے کئی بارہ اسے واقعات ہوئے باجے والے کو لالیتے کھیچ کے ہنگامہ کر دیتے پولیس والے اگر کہیں اتفاق سے کوئی شادی میں آرکیسٹر آئے جا کے وہ پورے سنگروں کو لاکر پولیس اسٹیشن میں دال کے کل کوٹ میں پیش کرتے تو وہ خانون ہماری پولیس جو اپنے آپ کو بولتی کہ ہم سکاٹلینڈ کی پولیس سے مقابلہ کر رہے ہیں نمبر ون تلنگانہ نمبر ون پولیس نمبر ون ڈی جی پی نمبر ون ہوم منسٹر نمبر ون سی ایم نمبر ون کمیشنر آف پولیس کل رات میں پورے خاموش تماشا رہے سلوٹا مارنے پہ تھے جو گاڑی آری جاری تھی اس کو سلوٹا مار رہے تھے پورے جنے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے بہت امید تھی کہ رات میں کچھ ایکشن لیا جائے گا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا خانون جو ہے صرف غریب کے لیے مظلوم کے لیے پیشنٹ کے لیے خانون ہے خانون وی آئی پی کے لیے نہیں ہے آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ وی آئی پی ہے اگر آپ آئی پی ایس آفیسر ہے اگر آپ پولیس والے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کل یہ بات واضح ہو گئی میں آج صبح میں ہمارے کیٹی رامارو صاحب سے ٹویٹ پر یہ مطالبہ کیا ہوں کہ صرف ہم کو خانہ پوری کے لیے کیس نہیں ہونا چاہیے جتنے منسٹرز گئے تھے کل شادی میں پوروں کو کیس میں ایز ایک کرمینل پیش کرنا چاہیے اور جتنے لوگ آئی ایس آئی پی ایس اس شادی میں شرکت کیے تھے ان کے اوپر سب کے اوپر فیملیز کے ساتھ جو بھی گئے تھے ان کے اوپر بھی کیسز بک ہونا چاہیے سب کو ہزار ہزار روپے کا چالان ہونا چاہیے سب کو کرمینل کیس میں بک کرتے ہوئے سب کو نوٹیسز ایشو کر کے سی آر پی سی کی نوٹیس ایشو کرنا چاہیے اگر یہ ہوا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی ہمارے کمیشنر انجنی کمار صاحب ستیہ میوہ جائیتے جو خسم کھاتا نہ آئی پی ایس آفی سر جو وردی پہنتا نا تو اس کی رکشہ کرنے کے لیے وہ وردی کی عزت کرنے کے لیے وہ ٹوپی کی عزت کرنے کے لیے وہ جو خسم کھایا تھا ستیہ میوہ جائیتے اس کے لیے ہے اگر کوئی آئیکشن نہیں کیا جائیں گا معاملی طور پر ایک کیس بک کر کے ایف آئی ایشو کر کے ایک پریس نوٹ آ جائیں گا پولیس کا تو میں سمجھوں گا کہ پھر وہ ہی ہمارے کمیشنر صاحب بھی دیگر آئی پی ایس آفی سروں کے ویسے غلام ذہنیت کے آفی سر ہے سمجھوں گا میں تو میرا مطالبہ ہے کہ کمیشنر آپ پولیس سے آپ ستیسے ایکشن لے آپ میں دم ہیں آپ کر سکتے مجھے امید ہے آپ ہی کر سکتے کوئی دوسرے نہیں کر سکتے ایک کام تو آپ ایکشن میں آئیے اور ایک آڈیو میسیج ریلیز کریے کل کے واقعے کے اوپر کہ آپ کے من کی بات آپ کے آڈیو میں بیجئے کہ یہ غلط ہوا یہ نہیں ہونا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا ہماری فوج سو رہی تھی ہمارا سپیشل برانچ سو رہا تھا یہ پورا ڈیٹیل ایک آڈیو میسیج جلد سے جلد ریلیز کریے امجد اللہ خان آپ کے آڈیو میسیج کا انتظار کر رہا ہے کہ کل رات میں آ جو واقعہ ہوا اس کی آپ نندہ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا ایکشن لی ہیں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا دوست امجد اللہ خان یار زندہ صوبت وقت اسلام علیکم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتے رہا ہے لیٹس ویڈیوز کے ساتھ